ہلو فرنز ایڈوکیشنل فیکٹ چینل میں آپ کا سواکت ہے حاضر آپ کے لئے آج کی خاص اپڈیٹ کو لے کے تو بات کریں گے پیپر لیک ماملے کی یہاں پہ ایک اور جو اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیپر لیک ماملہ جوالی کے دو یوک کے لیپ ٹاپ فونز اب تو بزنس نے کی پوچھتا جو پولیس پیپر لیک ماملے میں بھی نامدند ہے ایک آروپی تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو اس میں جو نئے آروپی ہے وہ شامل پائے جانے ایک ایس میں آشنکہ جاتا ہے جا رہی ہے جس میں کی ایک جو آروپی ہے وہ پولیس پیپر لیک ماملے میں بھی نامدند پایا گیا ہے پوری خبر کو پڑے گی کیا کچھ اس میں ہوا ہے تو کرمچاری چینل آئے ہوگا ہمیرپور میں جو ایو پیپر لیک ماملے میں راجیو وزنس انٹی کرپشن بیورو دھرمشالہ کی ٹیم نے جوالی کے دو یوک سے ایشنیوار کو پوچھتاچ کی ہے ان کے گھر پر ریڈ ڈالی تھی انہوں نے آروپیوں نے دو موائل پون لیپ ڈالی تھی اور دستہ بیز بھی پرامت کی ہے ان میں سے ایک یوک جو ہے وہ پولیس پیپر لیک ماملے میں نامزد رہا ہے لوگوں کی شکایت کے عدار پر وزنس کی ٹیم نے شنیوار کو جوالی کے درکاتی گاؤں میں بلوندر کمار اور جوالی کے سگھال نیوازی نیرج کے گھر پر دبش دے کر دو موائل فون اور لیپ ٹاپ پرامت کی ہے پتہ جا رہا ہے کہ اس دوران وزنس ٹیم نے سگھال نیوازی نیرج کے گھر پر دو موبائل فون اور لیپ ٹاپ پ گھر پر ایک موبائل فون اور پوسٹ کو 949 کا جو پیپر ہے پرشن بطر ہے وہ بھی برامت کیا ہے آروپیو سے برامت موبائل فون لیپ ٹاپ اور انیو ساکشو کو فورنس کی کلیب میں پھجا گیا ہے درکاتی نیوازی بلوندر کمار ورش دوہوزار انیس بیس میں پولیس پرتی پیپر لیک ماملے میں نامزد رہا ہے اس تندر میں وزنس وفاق درمشالہ کے اس پی بلوندر سنگھ نے بتایا کہ آروپیو سے پوشٹ آج کی جاری ہے تو یہ ہے اس میں دو نئے آ بائے جا رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے اس میں جانچ ہو رہی ہے اس میں نئے نئے کھلا سے ہو رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ان دونوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہے اور اس میں کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ پچھلی خبر پچھلے دن جب یہ خبر جو ہے وائرل ہو رہی تھی تو اس میں یہ بھی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ اٹھارہ لاکھ روپے میں یہ پیپر جو ہے وہ پیچ رہتی یہاں پہ فیلال روز تھی یہ نہیں لکھی گئی ہے لیکن اگر میں کل کی آپ کو اپٹیٹ بت ہوں تو اس میں یہ کچھ باتیں بھی لکھی گئی تھی اب یہاں پہ ایک اور بات جو ہے اب کرمجاری چینہ آئے ہو کہ جو چپراسی نے پردیش اچھ نیالیا میں دی اگرم زمانت کے لیے ارضی اور پورو سچی کا وہاں چالک بیتے محل لے چکا ہے اچھ نیالیا میں اگرم زمانت تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اس میں ساتھ میں ایک اور بات بھی اس میں جو لکھی گئی ہے جو آپ کے پوست کورڈ ہے جو اٹھارہ پوست کورڈ جس میں کہا جا رہا ہے کہ جس میں جانچ ہو رہی ہے اور جس میں جانچ ہو رہی ہے پیپل لیگ کی یا گڑ بڑی کی تو اس میں تین چار پوست کورڈ کے جو یہاں پہ نام ہے وہ بتائے گئے ہیں جس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کرمچاریوں کی بچوں اور انہوں اور رشتہ داروں کے نام محلو میں آئے ہیں ان میں پوست کورڈ 965 جو آپ کا جو اٹھ کا ہے اور 949 یہ بھی آپ کا جو اٹھ کا ہے ساتھ میں جو اٹھ پوست کورڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کلہ جو آپ کا ڈرائنگ ماسٹر کا ہے 980 پوست کورڈ ساتھ میں ہیں پوست کورڈ 1003 کمپیوٹر آپریٹر کا اور پوست کورڈ 1036 جنئر آڈیٹر بھرتی معاملے میں الگ الگ ایف آئی آ جو ہے وہ درد ہو چکی ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ پانچ پوست کورڈ انہوں نے بتائے ہیں باقی اس میں اور بھی اگر پوست کورڈ جیسے جیسے اس میں جانچ کی گلاسے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے فلال اس میں جو ہے وہ جانچ چلی ہوئی ہے جو آپ کے 18 پوست کورڈ میں جو ارشن کا جو ہے وہ جتائی ج جا رہی ہے اگلی اپ ڈیٹ کی اگر بات کریں تو یہ آپ کے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پنچائت سچیبوں کے جو پد ہے وہ بھی بھرے جانے ہیں جیسے نکلتی ہیں جلد ہی بھرے جائیں گے پنچائت سچیبوں کے پد ملے گی رہا تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو پنچائتیں ہیں بہت ساری جو نئی بھی گٹی تویٹی پنچائتیں ہیں جن میں کی سیکریٹری ابھی نہیں ہے پنچائت سچیب نہیں ہے تو یہاں پہ بجٹ سطر میں بھی یہ گوشنا کی گئی ہے کہ جو آپ کے پنچائت سچیبوں کے جو پد ہے وہ بھرے جانے ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نیوز میں جو لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ جو آپ کے 389 پد جو ہے وہ پد بھرنے کی یہاں پہ کوشنا کی گئی ہے تو یہ پد بھی آپ کے بھرے جانے ہیں پچیس ہزار پدوں کو بھرنے کی یہاں پہ پوری بات کی جاری ہے اور پانچ ہزار آپ کے جل شکتی بھی بھاگ میں بھرے جانے ہیں اور ساتھ میں ساٹھ ہزار پد ایسے ہیں جو آپ کے پرائیوٹ سیکٹر میں بھرے جانے ہیں یہاں پہ نبے ہزار کے ق ہے وہ بھرے جانے ہیں اب یہ کب بھرے جاتے ہیں وہ دیکھنے والی بات رہے گی یہاں پہ اور نیو ایجنسی کے اگر میں بات کروں تو نئی ایجنسی جو ہے وہ بھی بنائی جا رہی ہے گورنمنٹ کی عورتیں جس میں کی کل سے یہاں پہ جو کام ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ جو دیپک شانن کی دیکھشتہ میں یہ جو کمیٹی ہے وہ بننی ہے تو وہ کل شملہ آئیں گے اور کیا کچھ اس میں پورا رہے گا پروسیزر سمائے لیتے ہیں وہ سب کچھ باتیں کل ڈیسائیڈ ہو جائے گی جو کی نیوز کے محظم سے ہمیں جو خبر ملی ہے بھی فیلال جو پچھلے کل سی ایم نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو رکی بھرتیاں ہیں اور جس میں کی ویزلنس کئی کوئی بھی انٹرفیر نہیں ہے وہ بھرتیاں جو ہے وہ ایچ پی پبلک سروس کمیشن شملہ لے گا باقی جن میں کی جانچ ہو رہی ہے یا جن میں بھی لیکیج کے معاملے پایا جا رہے ہیں وہ اس پہ آت نہیں لگانے والا ہے باقی جو نئی بھرتیاں ہیں جس کی کی ایڈوریزمنٹ ہو گئی تھی اب اس میں نو سب اینسٹ ایک ایسا ہے جس میں ہو بھی سکتی ہے پر نہیں ہوگی جہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ وہ اچ پی پبلک سروس کمیشن وہ اسے نہیں لے سکتا ہے لیکن باقی جو پوسٹ کوٹ ہے آپ کے جس کی کی ایڈوریزمنٹ ہو گئی تھی جس میں کی تین چارہ ہزار کے قریب بند تھے وہ ایگزام ہو سکتے ہیں اور پندرہ پریل تک کہ اس کی ڈیڈ لائن تھی گئی ہے ایک مہینہ کہا ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات رہے گی باقی جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو فیلال کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے پاپائے